اور پاکستان کے طلبہ بھی روبوٹک کی دنیا میں صفحے اول ہیں عالمی روبوٹک اولمپک چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی اجواعت کا سفر رکا نہیں تھوہا نہیں ٹی میکنگ، ٹی شٹ فولڈنگ، تنگ مقامات پر جانے والے روبوٹک سام سمیت معمولی زندہی کے فرائز انجام دینے والے روبوٹ بنا لیے گئے ہیں دیکھتے ہیں رافتان کی ریپورٹ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراجی میں واقع سیفیا بوئیز ہائی سکول کے طلبہ کی روبوٹک دنیا میں اونچی اڑان دنیا بھر میں اپنی قابلیت کو منوانے والے طلبہ نے کی نئی اجاز چھٹی سے دسمی جماعت کے طلبہ نے ٹی میکنگ روبوٹ، ٹی شٹ فولڈنگ، سامپ نمہ روبوٹ سمیت انسان کے معمولات زندگی کو فرائز انجام دینے والے روبوٹ بنا کر پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا ہے گزشتہ سال آن لائن عالمی روبوٹ آلمپک میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ نے محض تین سے پانچ گھنٹوں میں اسادزہ کی رہنمائی کے ساتھ یہ روبوٹس تیار کیے بیسویں صدی نے جہاں دنیا بھر میں جدت لائی وہیں عالمی وبا کرونا وائرس کی صورتحال میں دنیا بھر نے اسی جدت سے استفادہ کیا عالمی وبا کرونا وائرس کی صورتحال میں جہاں انسان کی معمولات زندگی متاثر ہوئی وہیں طلبہ نے روز مرہ کے کام کے لیے انسانی متبادل روبوٹ بھی جات کر دیا گھریلو خواتین کو کپڑے تیع کرنے میں آسانی فرام کرنے کے لیے ننہے طلبہ نے کپڑے فولڈنگ روبوٹ ایک مشین بھی تیار کر لی بیسی کے لیے یہ جو مشین ہے نا وہ انڈسٹریل لیول پہ موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ نارمل یوز کے لیے گھر کے لیے بھی بنائی جائے تاکہ یہ کہتے ہیں لیڈیز کو کچھ کام کرنے میں آسانی ہو اب بیٹ کے نیچے کچھ ڈھوننا ہو یا علماری کے اکب میں تنگ مقامات تگرہ سائی کرنے کے لیے ساپ نمہ روبوٹ بھی طلبہ نے تیار کر لیا ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتے تو ہم جا نہیں جا سکتے وہاں پر یہ ساپ جا کر وہاں سے ہمیں کوئی چیز لانے ہو تو ہلا سکتے سکول کے ہر طالب علم کو روبوٹک ایڈکیشن دی جاتی ہے طلبہ خود ریسرچ کرتے ہیں اور لیگو روبوٹک کیٹس اور کمپیٹر پروگرامنگ کی مدد سے روبوٹ بناتے ہیں پہلے میں ریسرچ کرتا ہوں ساری چیزیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی بچوں کے کام کی ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بچے خود اس کو بناتے ہیں اگر روبوٹک ایڈکیشن کو سرکاری طور پر ملک بھر کے سکولوں میں نصاب کے طور پر شامل کر دیا جائے تو پاکستان روبوٹک دنیا میں سب کو مات دے سکتا ہے کیمرمن محمد علی کے ساتھ راوف نان بول نیوز کراچی اور اسی آل سے بات کریں گے سیفی آب وائز اسکول کے پرنسپل شیخ کمیل نادر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اتنا اچھا کام کر رہا ہے آپ کا اسکول شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ اسکول میں کب سے روبوٹک ایڈکیشن دی جا رہی ہے سر روبوٹک ایڈکیشن اگر دیکھا جائے تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتانے میں باعث سے مسارت محسوس کرتا ہوں کہ روبوٹکس is now an integral part of our curriculum اور روبوٹکس جو ہے یہ روبوٹکس ایڈکیشن دیتہ has developed a profound interest in science, technology, engineering and mathematics جو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنی ضرور ہی ہے کہ دیتہ has paved the way for our students to the top notch next where the advanced technology would be prevailing ہمیں competency level بچوں کو پیدا کرنا ہے تاکہ develop nations کے ساتھ آگے بڑھنا ہے قوم اور ملت کی خدمت کرنی ہے اور this is the future this is where the world is heading to تو ہم نے یہی ایک شدت سے احساس کر کے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور دنیا کہاں پہ جا رہی ہے موف کر رہی ہے موف فورڈ کر رہی ہے ہم نے روبوٹکس ایڈکیشن ہمارے سکول کے اندر تقریباً تین ساڑھے تین سال پہلے یہاں پہ انٹروڈیوز کر رہا ہے اور تب سے ہم یہ ایڈکیشن کے ذریعے یہ تمام بچوں کو وہ فیسلیٹی دیتے ہیں جو شاید دوسرے سکولز نہ دیتے ہوں اور نتیجتاً ایز ایز ریزلٹ سر جیسے میں نے کہا کہ دیتہ has developed the interest in ایڈکیشن that due to this we are able to install the love of education یہ سب سے بڑی اچھا یہ بھی بتائیے گا روبوٹک ایڈکیشن کے لیے نساب کس طرح ترتیب دیا گیا آن لائن آلمی روبوٹک مقابلے میں اسکولز کے طلبہ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں سر روبوٹکس ایڈکیشن ویسے تو ہر ایک انفرادی شخص کی ضرورت ہے ہر بچے کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو ریسورسس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے ہر کلاس میں روبوٹکس انٹوڈیوز کرایا ہوا ہے نہ صرف انٹوڈیوز کرایا ہے نہ صرف ٹائم ٹیبل میں پیرٹس ہیں بلکہ ٹائم بائی ٹائم ہم ان کو الگ الگ پروجیکٹس دیتے ہیں تاکہ وہ گھر میں بھی یہی تعلیمی سلسلہ گھر میں بھی جاری رہے اور اسی کے ساتھ ہم ٹائم بائی ٹائم ان کو کمپیٹیشن میں بھی پارٹسپیٹ کرواتے ہیں جیسے آپ نے ابھی WRO کا کہا which is WRO یہ کیا ہے کہ ورلڈ ربوتکس اولیمپیاد which is the biggest platform for the robotics competition and this WRO recently organized an inter-school competition on international level جہاں 700 teams participate کی from 70 plus countries اور I mean I feel immense pleasure to inform you all کہ from سیفیہ from Pakistan the team سیفیہ بایس ہائی سکول represented the whole nation and it has secured the fourth position which is a which is a pride for the whole nation Alhamdulillah so time by time ہم ایسے competition میں بھی کرا دے تھے recently 10 days ago city school نے competition کرایا and out of the three categories we won in one of the categories and we secured first and second position اس سے پہلے Sam's Lab Dubai نے کرایا جاں COVID-19 تاں online تمام پورا competition تاں time by time we keep participating in these competitions اور یہ بچے جو ہے الگ الگ projects بناتے ہیں تاکہ ان کو جو ایک تعلیم جو وہ ہے وہ hands-on activities کے ذریعے وہ شیخ سب اربوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود بھی باوجود کیا سب مجھے سب سب گورنمنٹ کو ایک طور کمینڈی کرتا ہوں میں کیونکہ اپنے لیمیٹڈ کرتی مگر جو ہم کرتے اپنے بلبوتے پہ اپنے ریلائنس اپنے پیر پہ کھڑے رکھے کرتے اور یہی کونسپٹ اگر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بیس فشز ہیں آپ کے لیے آپ کے سکول کے لیے اور